بلکل میں بھی انہی سٹوڈنٹ کے لیے کچھ فریاد آپ کی اس اسمبلی تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں جناب کی سپیکر میں اس کمیٹی کا رکن بھی ہوں جناب سپیکر ڈیون سے سردار صاحب کی جو میند یا وہ جس طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں سی ایم صاحب اور ہم سب بیٹھ کر اس مسئلے کو بلکل بارک بھی نہیں سے دیکھا کیونکہ اس دورہ کچھ اور بھی یہاں پورٹ فیلیوز کا بھی مسئلہ تھا اس کے بعد ہم سی ایم صاحب سے رابطہ مارنی ہوئے سردار صاحب بیٹھے ہیں وہ جواب دیں گے جناب سپیکر دن کی روشنی میں ہمارے بچوں کو دن دیارے جو سی ٹی ڈی کہلاتا ہے وہ میرے خیلے ایک صفیت حتی بن چکا ہے جہاں بھی وہ جو کچھ بھی کرے اس کے لیے کوئی وہ قانون وغیرہ نہیں ہے جناب سپیکر یہ بچے پاکستان کے ٹاپ لیول کے پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کی ایڈیوکیشن ایسی ہے کہ یہ غریب بچوں کو پڑھاتے ہیں جناب سپیکر اپنے علاقوں میں یا آسٹرل میں یہ غریب بچے ہیں ایک کی تو فیس بھی میں نے جمع کی ہے جناب سپیکر مجھے نہیں کہنا چاہیے مگر اس کی والدین سے پوچھے آئے آپ ایک کمیٹی بلائے میں ان کے گھر بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے تو میں جتنے بھی دوست یہاں بول رہے ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں اگر یونیورسٹی میں اتنے سارے شکورٹی کے ہوتے ہوئے یہ دو بچے معصوم بچے اپنے آسٹرل سے یہ غیب ہو جاتے ہیں آسٹرل سارے یونیورسٹی کے بچے گواہیں کہ وہ یونیورسٹی کے جتنے بھی باؤنڈری تھے اس کے اندر تھے تو وہ کیمرے کہاں چلے گئے یونیورسٹی میں کروڑوں اور اربوں روپے کے یہ فنڈ آتے ہیں اور اتنے بڑی سکورٹی ہیں وہاں پہ ایف سی ہے آپ کے یہ پلیس ہے اور ادارے بھی ہیں جناب سپیکر آیا یہی دو بچے دہشت کر دیں جناب سپیکر یہ بچے ان کی قصور یہ ہے کہ یہ غریب بچوں کو پڑھاتے ہیں علم سکھاتے ہیں اور اپنے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہی رہنمائی کر رہے تھے تو جناب چیرمن اس کمیٹی میں تھے شروع دن سے ہم ان کے ساتھ مذاکرات میں تھے وہ جو ہم نے کہاں وہ سٹوڈنٹس نے مان لیے مگر گورنمنٹ سیٹ سے ابھی تب کچھ نہیں ہو رہا ہے جناب سپیکر اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے بچیاں بھی ان کے ساتھ رضاکارانہ طور پر تمام بلوج پشتون جتنے بھی وہاں سٹوڈنٹس تنظیمیں ہیں نیٹرل بچے ہیں وہ سب وہاں پہ رضاکارانہ طور پر درنے پر بیٹھے ہیں جناب سپیکر جب ہماری ان سے مذاکرات ہوئی جو مذاکراتی کمیٹی تھا جناب چیئرمن وہ جو ہم نے کہا کہ ہمیں اب پانچ دن دے دیں وہ انہوں نے ہمیں پانچ دن کے وجہ چار دن دے دی ہے تاکہ ہم ان کی یہ مسئلہ حل کریں مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے اللہ کرے یہ مسئلہ حل ہو جائے سردار صاحب شکریہ احمد نواز بلوچ ساتھ جناب چیئرمن میں بار بار کہہ رہا ہوں جب چودہ آگست آتا ہے تو ہمارے علاقوں میں ایک سفید سیاہ ماتم آہ ہوتا ہے میرے علاقے سے بھی ایک دو تین بچے ابھی تک مسنگ ہے جس میں فقر الدین کمرانی ہے اس کو بھی ایک مہینہ ہو رہا ہے یہ بھی ایک غریب گرانے سے تال رکھ رکھتا ہے جناب چیئرمن اس کو بھی جناب سپیکر ایک ماہ ہوئے یہی سی ٹی ڈی والے لے گئے جو اختر حسین بھائی نے کہا کہ ہمارے علاقوں میں ہرنائی میں انہوں نے مارا اسپلنجی میرا ہوم ٹون ہے اس میں بھی انہوں نے نو بندوں کا شو کیا میں کل اسپلنجی سے آ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایسے کوئی دہشتگر نہیں ہے جناب سپیکر ظاہر ہے سب شریف شہری ہیں وہاں ایف سی کے اتنی چیک پوسٹ ہے میرا خیال وہاں دہشتگر کیسے گساتا ہے اور سٹی ڈی جا کر ان پر ریٹ کرتا ہے میں بیندہ ایم پی اے کل گیا ہوں میرا بھی انٹری ہوئے مجھے بھی وہاں ایف سی والے کڑے کڑ کے کہاں جا رہے ہیں سر کہاں سے آ رہے ہیں تو یہ ہماری حال ہے جناب جتنے بھی غیر قانون چیک پوسٹ ہے جناب سپیکر ان کو ختم کیا جائے اور بلوستان کے شہریوں کو ان کو عزت دی جائے اور ان سٹیڈنٹوں کا کیا قصور ہے جناب پیرون